بھارتی ادکار وکران میسی نے بولی وڈ کے بادشاہ شارو خان کے آئیکانک گیت جادو تیری نظر سے متعلق منفرد تفسرہ کر دیا ویب سیریز مرزا پور سے شہرت حاصل کرنے والے بولی وڈ کے مشہور ادکار وکران میسی نے سال دوہزار تیس میں بہترین کہانی پر مبنی فلم باروی فلم میں اپنی شاندار ادکاری کے جوہر دکھائے اور اپنی دل چھوٹی ادکاری کے سبب شہرت کے آسمان کو چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں وکران میسی نے سال دوہزار ساتھ میں ڈراما سیریل دھوم مچاؤ دھوم سے ادکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور سال دوہزار بارہ میں ٹی وی سکرین کی زینت بننے والے ڈرامے خبول ہے میں بھی اپنی ادکاری سے ناظرین کے دل جیتے نظر آئے تھے وکران نے بولی وڈ کی دنیا میں قدم سال دوہزار تیرہ میں فلم رابر سے رکھا اور ہاف گرل فرینڈ حسین دل روبہ لف ہاسٹل چودہ پھیرے اور باروی فیل جیسی سپر ہیٹ فلموں میں بھی اپنا کردار بخوبی نبھاتے نظر آئے ان دنوں وکران میسی اپنی جلد ریلیز ہونے والے فلم پھر آئی حسین دل روبہ کی پروموشن میں مصروف ہیں جو حسین دل روبہ کا سیکول ہے فلم پر ہونے والے تفسروں سے متعلق بات کرتے ہوئے وکران میسی نے ایک انٹریویو میں کہا کہ اس فلم سے سب لطفندوز ہوں گے لیکن یہ خواب غفلت میں رہنے کی بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا اس فلم کی کہانی میں ہے وہ حقیقی دنیا میں نہیں ہوتا بدخزمتی سے ایسا سچ میں بھی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاست اور معاشرت اختار ہمارے آرٹ اور فلمز میں مداخلت کرتے ہیں اور ایسا گزشتہ سات سے نو سالوں کے عرصے میں زیادہ دیکھنے کو ملا ہے اس لیے ہماری فلموں اور آرٹ میں سیاست اور معاشرت اختار کی جھرک نظر آتی ہے جو کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے اپنے موقف کو مضبوط بناتے ہوئے انہوں نے کنگ خان کی تھریلر فلم ڈرکی آئیکانگی جادو تیری نظر کا ذکر کیا اور کہا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کل رات کو بیٹھ کر کسی کے ساتھ جادو تیری نظر گانے کے بارے میں بات کر رہا تھا اگر یہ گانا آج کے دور میں ریلیز ہوتا تو آج کی جنریشن اس گانے کے خلاف بھی بات کرتی اور اس کی مضبت کرتی ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں صرف ایک مثال دے رہا ہوں اگر یہ گانا ابھی ریلیز ہو تو ہماری جذباتی جنریشن اس کے خلاف تفسرے کرتے دکھائی دے گی ہم کب حدود کا تائیون کریں گے سال انیس سو تیرانوے میں سینے مکھروں کی زینت بننے والی تریلر فلم ڈر میں سنی دیول بطور سنیل ملہوترا اور جو ہی چاولہ بطور کرن آوستی کاسٹ کیے گئے تھے جبکہ شارو خان اس فلم میں ویلن راہ المہرہ کا کردار نبھا دے نظر آئی تھے اس فلم میں راہ المہرہ کو کرن آوستی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو پانے کے لیے وہ تمام حدے پار کر جاتا ہے اس منفی کردار کو شارو خان نے اس قدر امدگی سے نبھایا کہ ہیرو سے زیادہ یہ جنونی ویلن سب کے دل جیتنے میں کامیاب رہا فلم حسین دل رباس سال دوہزار اکس میں ریلیز ہوئی جس میں تابسی پننو رانی سکسینہ اور وکران میسی رشو نامی کردار نبھاتے نظر آئے جن کی فلم میں ارینج میریج ہوتی دکھائی گئی فلم میں جہاں رانی سکسینہ کو شوخ مزاج اور بور دکھایا گیا وہی رشو ایک سنجیدہ اور سادہ شخص دکھایا گیا فلم میں رشو کے کزن نیل تریپارٹی کی انٹری ایک ایسا دلچس موڑ کہانی کو دے دیتی ہے کہ کامیڈی اور رومانٹک فلم اچانک قتل اور اس کی تفتیش پر مبنی ہو جاتی ہے